کراچی میں شدید گرمی کے دوران کے الیکٹرک کی جانب سے شہر کے بیشتر علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بڑھا دیا پانی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی شہرے قائد میں شدید گرمی کے دوران کے الیکٹرک نے فرنس آئل کی کمی اور پوری پوری رات منٹیننس کے نام پر شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ بجلی بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے پانی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا ہے لیاقت آباد، نورتھ، کراچی، فیڈرل بی ایڈیا کے مختلف بلوک، سکولستانے جوہر، خاردر، لیاری، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، ملیر، لانڈھی اور دیگر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ان علاقوں میں 38 سے 40 درجہ حرارت کے باوجود صبح سے شام تک 9 سے 11 گھنٹے تک بجلی موتتل رہتی ہے جبکہ کے الیکٹرک کی جانت سے شہریوں کو ایک پیغام بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے کی بجلی فرنس آئل کی کمیہ منٹیننس کی وجہ سے بند رہے گی اس صورتحال نے شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے اور لوڈ شیڈنگ سے بچے، خواتین، بزرگ اور بیمار سب پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے کرونا میں گھروں کے اندر رہنے کی پابندی تو لگا دی مگر بجلی کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے اور کہ الیکٹرک ایسی کونسی منٹیننس کرتی ہے جو ہر علاقے میں روزانہ دن اور رات میں جاری رہتی ہے دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وفاق کی جانب سے فرنس آئل اور گیس کی ادم پراہمی کو قرار دے رہی ہے